بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیادیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ CS001 کمپیٹر پروفیشنسی لائسنس کا لیکچنوں میں 1 سے لیکچنوں میں 6 تک کی میٹرم پرویشن کی ویڈیو شیئر کروں گی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپپول ہوگی کیونکہ میں آپ کو محساس سمجھاؤں گی بھی تاکہ آپ کے کونسپس کلیر ہو جائیں اور اگر پیپر میں اس سے ریلیٹیٹ کوئی بھی کوسچن آئے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی منسکہ آپ کے ایم سی کیوز آپ کے کوسچن آنسر شارٹ پلس لوگ سب کچھیں سے بھی پریئر ہو جائیں گی لیکن اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمیر سنگ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ ایس سون ایس پسپل میں آپ کو لازمی آنسو دنگی تو دیکھیں اس پر میں نے بہت محنت کی ہے انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کینڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیونکہ کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے ویڈاوٹ ٹائم ویسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں question number one what is computer کمپیوٹر ایک electronic device ہے جس کو ہم کوئی بھی instruction دیتے ہیں data دیتے ہیں input کے طور پر 2 plus 3 یہ میری input ہے اب کمپیوٹر اس کو process کرے گا تو جو answer وہ دے گا اس کو ہم کہیں گے output یعنی 5 میری output یہ سارا process جس machine میں ہوتا ہے electronic device کی بیچ میں اس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں اب یہ کمپیوٹر کے 4 advantages ہیں efficiency, reliability, storage اور fast result question number two write the basic terms for the computer تو اس میں ہمارے پاس آجے گا input first پر آئے گا مطبق کوئی بھی instruction ہم کمپیوٹر کو دے رہے ہیں تو وہ ہماری input ہوگی input devices کوئی بھی peripheral devices جیسے keyboard, mouse, cpu, microphone یہ ہماری peripheral devices ہیں اس کو ہم input devices بھی کہتے ہیں output میں آ جائے گا کہ کمپیوٹر کوئی بھی instruction کو process کر کے جو answer دیتے ہیں وہ ہماری output ہوتی ہیں output devices اس نے monitor, scanner, printer projectile یہ ساری ہمارے پاس آجے گا output devices کی بیچ میں processing کیا ہے کہ instruction کمپیوٹر کو دے دی گئی ہے اب جب وہ اس کو process کرے گا اور output دے دے گا ہمیں تو جو process کا عمل ہے نا اس کو ہم کہیں گے processing storage یعنی کمپیوٹر کتنا data save کرتا ہے کس کے اندر save کرتا ہے تو RAM کے بیچ میں data جو save کرتا ہے اس کو ہم read بھی کر سکتے ہیں اس میں changing بھی کر سکتے ہیں وہ مطلب reliable ہوتا ہے اس میں easily ہم data کو store بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی changing کرنا چاہے کوئی چیز delete کرنا چاہے تو ابھی ہم کر سکتے ہیں storage devices میں ہمارے پاس آجیں گے اس میں بھی ہم data store کرنے کے لیے ان کو مطلب use کرتے ہیں profit disk آجے گی hard disk آجے گی compact disk آجے گی اور ڈی وڈی ساتھوں گے hardware ہرڈویے تیز تیز چونو گی کیونکہ مجھے پتا آپ کا time بہت امپورٹرٹ ہے اس میں جس کے لیے بات کروں گے hardware 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 کیا ایک physical element ہے computer کا جو کہ ہم touchable ہے okay software کیا کہ یہ مطلب just a software ہے جس کو ہم ذریعہ computer کو کوئی بھی instruction یا کوئی بھی program دے سکتے ہیں یہ کوئی تچیبل چیز نہیں ہے بلکہ انٹینجیبل چیز ہے ہارڈویر کی اگزیمپلز میں آجے گا کیبورڈ، مونیٹر، ماوس، پرینٹر جو چیز ہے وہ آجے گا اس کے ریچ میں اور کم سوفٹریر جونس ہے اس کی ٹائپس بکس ہینڈورس میں نہیں بتائی ہوئی تھی میں نے اپنے سے لکھی ہے اپلیکیشن سوفٹریر اور سسٹم سوفٹریر ہارڈویر ایک فزیکل انٹیٹی ہے اور سوفٹریر نون فزیکل انٹیٹی ہے جس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کا ایک ڈیفرنس اگپورٹنٹ ہے ٹریکٹس ٹیس آف سوفٹریر تو اس کے فور بلیٹ پوائنٹس ہیں انٹینجیبل چیز ہے سوفٹریر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب جو چیز جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے جس کا کوئی وجود نہیں ہے تو ظاہر ہی سے بات ہے وہ ویٹ لیس ہوگی کوئی وزن نہیں ہوگا یہ اگزیٹ ہی نہیں کرتی ہے ہی نہیں ہے اور سوفٹریر کے بغیر کمپیوٹر رن نہیں کرتا سوفٹریر ہوگا تو کمپیوٹر رن کرے گا اس کو ہم اپریٹ کر سکیں اس کے فنکشنز کو ٹائپس آف کمپیوٹر تو اس کی فائف ٹائپس ہیں نمبر ون پہ آجے گا سوپر کمپیوٹر یہاں دیکھے گا سوپر کمپیوٹر فاسٹر کمپیوٹر باقی سب کی بھی نسبتا اس کی سپیڈ اور میموری بھی زیادہ ہے اس کے یہ تھوڑے تین ایڈوانٹیجز بتائی ہوئی ہیں ہائی سپیڈ مور ایکپوریٹ مور ایکسپنسیو اور یہ سی اگزمپلز دی ہوئی ہیں مینی فریم کمپیوٹر سیکنڈ ٹائپس کی آگے یہ اس کی اگزمپلز دی گئی ہیں کہ کہاں پہ یوز کیا جاتے ہیں اس کی اگزمپلز یادہ رکھیے گا مینی فریم کی پی ٹی سی پی آئی اے اور بینکس کی بیچ میں یہ یوز اپر مینی کمپیوٹر نیکس پہ آجائے گا تو یہ بھی مطلب ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مطلب کوئی بھی یوسفل انفرمیشن کیلئے یا اس کو منفکچر کرنے کیلئے میٹس کے لئے کیلکلیشن کے لئے اور سائنس کے لئے اس کو بنایا گیا مینی کمپیوٹر پورت پہ آجائے گا پرسنل کمپیوٹر یاد رکھے گا کہ پرسنل کمپیوٹر اس کو ہم مائکرو کمپیوٹر بھی کھیتے ہیں یہ آگے سے اس کی چھوٹی سی باتیں پرنے ہاؤس ہولڈ یوز کے لئے اس کو بنایا گیا نمبر فائف پہ لاسٹ ہے یہ ہمارا پورٹیبل کمپیوٹر تو ان کو ہم سمال پرسنل کمپیوٹر بھی کھیتے ہیں جس کے اندر ڈیکسٹوپ کے علاوہ کی بورڈ ہوتا ہے پوائنٹنگ ڈوائس ہوتی ہے مطلب پوائنٹنگ ڈوائس میں ٹچ پیٹ آجائے گا جس کو ہم ٹریکنگ پیٹ بھی کہتے ہیں اور بیٹری سیلنر ہو لیے سب پوائنٹنگ ڈوائس ہوتی ہے کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کیا کہ انپوٹ ڈوائس ہے جس کے ذریعے مطلب ہم کوئی بھی کمپیوٹر کو انسٹرکشن رائٹ کر کے لے دیتے ہیں اس کی بیسک 104 کیز ہیں اور جب ہم کوئی کی کو پریس کرتے ہیں اور اس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کی سٹروک اب یہ ڈیفرنٹ کیز ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز ہیں میں آپ کو آگے سے وہ پڑھ کے بتاتی ہوں کریکٹر کی تو اس کے ذریعے ہم جسٹ الیفی بیٹ مطلب کریکٹرز کو انٹر کرتے ہیں نیمیری کی تو یہ ٹین ہوتی ہیں ٹوٹل زیرو سے لیکن نائن تک سٹینڈرڈ کی بورڈ کی سپیشل کیز اس میں ہمیں پاس تین کیز آجائیں گی شیفٹ کی ایلڈ کی اور کنٹرول کی تو جب ہم اس کے ساتھ کسی دوسری کی کو پلس کریں گے تو اس سپیشل آپریشن کو بھی پر فورم کرے گا جیسے کہ میں شیفٹ کے ساتھ ایٹ کے بٹن کو پریس کروں گی تو میرے پاس ٹیریک کا بٹن آئے گا اور کنٹرول کے ساتھ اگر میں سی کے بٹن کو پریس کروں گی تو میں اس کو کپی کر لوں گی کسی بھی آجائے گا ایف وان ایف وو یہ سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو نظر آجائیں گے ایرو کیز تو یہ بھی آپ کو پتہ فور ہوتی ہیں ایرو سامنے نظر آرہے ہوتی ہیں لیفٹ ایرو رائٹ ایرو اپ ایرو اور ڈاؤن ایرو نومیرک کی بیٹ یہ کی پیٹ سوری یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ کی بورڈ پہ سیونٹین کیز بنی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ کو آپریشنل کیز اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹو کریکٹرز کے درمیان سپیس دینے کے لیے ہم سپیس بار کو یوز کرتے ہیں پھر ہے ٹوگل کی ٹوگل کی یہ ایمپورٹنٹ اوبجیکٹیف کے لیے کہ اس میں کون کون سی کیز شامل ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہی ہے کہ نم لوگ کیپ لوگ نم لوگ اور سکرول لوگ یہ تینوں جو لوگ لوگ والی کیز انہیں ٹوگل کی میں آجائے گی لاسٹ میں آجائے گی انزیٹ کی کوششنبر 5 ایکسپلین دا پوائنٹنگ ڈوائسز تو اس کے یہ دیکھیں میں نے بنا دیا چارٹ صاحب کے لیے آسانی ہو جائے گی تھری پوائنٹنگ ڈوائسز ہیں ہمارے پاس ماؤس ٹریک پیڈ یا دیکھے گا ٹریک پیڈ کام ٹچ پیڈ بھی کہتے ہیں اوپر بھی پڑھ کر آئے ہیں اور ٹرڈ وانیز ٹریک بال اب پوائنٹنگ ڈوائسز کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر سکرین کے اوپر کسی بھی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے یا اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ہم چیزی یوز کریں گے جیسے ماؤس ہو جائے یا ٹریک پیڈ ہو جائے یا ٹریک بال ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے پوائنٹنگ ڈوائس ہم ماؤس کے بارے میں پڑھ لیتی ہیں کہ یہ اس کا بھی ہوئی ڈیفنیشن ہے اور ہمیں پتے ہیں ماؤس کے آگے سے ڈو بٹنز ہیں رائٹ ماؤس بٹن اور لیفٹ ماؤس بٹن question number 6 how many types of output in general computer output کی دو types ہیں ہمارے general computer میں number 1 پہ آجائے گی soft copy اور hard copy لیکن کوئی بھی instruction computer کے اندر لکھی ہوئی ہے جیسے کمپیوٹر is an electronic device تو جو کمپیوٹر کے اندر لکھا ہوئے نا یہ soft copy لیکن جب اس کا print نکل کیا جے گا تو وہ ہو جائے گی hard copy computer کی کتنی forms ہیں آٹپوٹ کی کتنی forms ہیں تو اس میں آجائے گا text image sound اور multimod question number 7 second last question write different output devices تو printer 4 ہیں ڈیفرنٹ میں نے بتائی ہیں تو آگے اس کی definition لکھی ہے printer کے بیچ میں کسی text کو یا image کو save کرنا کسی بھی paper کے اوپر مطبع computer میں پہلے ہوگا save پھر ہم print نکالیں پیپر کے اوپر پہ آجے گا جس machine کے ذریعے printer ہوگا پھر ملٹی میڈیا کی جو بھی output نکل تھی وہ آجے گی اب یہ دیکھیں اس کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے یہ output devices ہیں ہمارے پاس اس کی آگے سے 4 types ہیں printer پھر ہم printer کو پڑھ لیتے printer کی تو اگر سے 2 types ہیں impact printers اور non impact printers لیکن یہاں پھر آپ کے handouts میں نہیں بتایا ہو انہوں نے تو میں نے بھی دن کیا آگے سے اس کی 4 types آجیں dot matrix printer line printer laser printer ink jet printer آگے سے میں بتائی ہوئی ہیں اس types Epson LQ 58E micro line 420 dot matrix line printer to 8 6 2 1 8 2 2 2 2 2 2 1 2 printer printer 2 types examples دیں گئی ہیں دیکھیں اس میں بہت محنت کی ہے تو currently میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا میری بھی حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے 2 1 monitor monitor CRT monitor LCD monitor CRT monitor CRT monitor speaker type speaker speaker type میں نے لکھیں اس example لکھیں تاکہ objective میں آج 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 آپ اس chart کے ذریعے پڑھ سکیں ملٹی میڈیا project اس کی بھی type نہیں ہوتی دونے اس کی میں نے example دیں ہیں تاکہ objective کے لئے آپ کے لئے آسانی ہو جائیں write a note on storage اس chart کے ذریعے آسانی سے سمجھ جائیں storage آگے سے دو ٹائپ ہیں primary storage devices اور secondary storage devices primary کی آگے سے دو ٹائپ ہیں ROM اور RAM read only memory RAM random access memory ROM کی آگے سے further 3 types ہیں جو انہوں نے نہیں بتائی P ROM EP ROM اور EEP ROM RAM کی آگے سے further 2 types ہیں static RAM اور dynamic RAM آپ secondary storage device کی طرف آئیں تو اس کے آگے سے 2 types ہیں magnetic disk اور optical disk اور magnetic disk کے آگے سے 2 types ہیں floppy disk اور hard disk پورا lecture آپ یہاں cover ہو گیا ہے اس concept کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی تیاری ہو جائیں پھر optical disk کے آگے 4 further types CD ROM CD سے and read many DVD اور اس کے آگے سے 2 types ہیں DVD RAM اور DVD DROME next advantages of Sky storage devices تو اس میں ہمارے پاس یہ 2 points آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر floppy disk تو floppy کا مطلب ہوتا soft اور اس کی جو disk ہوتی ہے کبھی اس کی flat ہوتی ہے کبھی circular ہوتی ہے اس میں دیٹا سٹور کرتے ہیں 144 MB کا ڈیٹا ہوتا ہے اور circular ٹریک ہوتے ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کی ہارڈ کیس ہوتی ہے جس شرٹر مینیٹک لائنر یہ ساری چیزیں آجاتے ہیں next ہے hard disk دیکھیں floppy disk اور hard disk کے بیچ میں ڈیفرنس آجاتا ہے میں نے آگے سے ساتھ کھڑ دیجئے اگر optical disk optical disk اس میں ہم ڈیٹا کو read بھی کرتے ہیں write بھی کرتے ہیں اس کا diameter 4.25 inch ہے اس weight 1 20 inch اور یہ easily portable ہے جتنی بھی storage devices ہیں وہ easily portable ہوتی ہیں optical disk آگے سے 4 further types cd rom cd سے بنت compact disk اور rom سے بنت ہے read only memory ادھر تک یہ وہی بات اس نے کی ہے اب rom کا کھام ہے کہ صرف data کو read کرنا تو یہ بھی صرف آپ کی instruction کو read کرے گی اور اس میں 600 سے 800 MB تک data store ہوتا ہے write once and read many صرف اس میں ایک بار data کو لکھ نہیں کر سکتے پھر بعد میں آپ صرف read کر سکتے read writable cds تو اس کے بیچ میں آپ لکھ بھی کافی بار سکتے اور پڑ بھی کافی بار سکتے جتنی بار آپ کا دل کریں next one is fourth dvds dvds سے بنتا ہے digital versatile disk اس کے آگے سے دو ٹائپ ھائپ چیز delete کر سکتے ہو نہ save نہ change نہ write کچھ بھی dvd ram آج جائے اس next type تو یہ بھی rewritable cd ہے اس میں data store ہوتا ہے 4.7 سے لے 9.4 GB تک کا اس میں آپ read بھی کر سکتے ہو write بھی کر سکتے ہو store بھی کر سکتے ہو delete بھی کر چینجنگ کرنی آپ کر سکتے ہو یہ بھی easily portable ہے جتنی بھی storage devices ہیں وہ easily portable ہوتی ہو question number seven define system unit تو دیکھیں processor motherboard cd properties hard disk memory ports یہ ساری چیزیں جس box کی بیچ encapsulate ہوتی ہیں اس کو system unit کہتی ہیں آگے یہ computer casing کی definition ہے پھر serial پورٹ اور پیرار پورٹ کا difference serial پورٹ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے ایک socket ہوتی ہے جو scanner اور mouse کو کمپیوٹر کے ساتھ connect کرتی ہے پیرار پورٹ یہ بھی ایک socket ہوتی ہے کمپیوٹر کے back سائیڈ پہ جس کے ساتھ آپ printer کو connect کر سکتے ہو یاد رکھے میں آپ بتاتی یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے میں پاس دیکھیں یہ input ہے جو کمپیوٹر کے اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ 2 پلاس 3 میں نے input دی ہے memory کے پاس جا رہی ہے یہ input memory نے آگر سے instruction یہاں پہ جاتے جاتے دیا processing processing کے اندر کہ process ہو اور اپنا data مجھ کو دے میں دوبارہ output میں دوں تو اب یہ data یہاں سے ہو کے دوبارہ جا رہے میں